مشکل دوستو مارکٹ پریکشن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے آر وی اینل جو کی ریلوے ویکاس نگم الیمٹیٹ کمپنی کا ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں دوستو اس ریلوے کے شیئر کے اندر لگپک پیتیس روپی کا شیئر چل رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے کافی اچھی اپورشنٹی آپ اس لیولز پہ بائی کر سکتے ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا چینل کو سسکرائ بانا ٹائم کر رہا اور ابھی دیکھیں تو چمالی سور پہ پلس ہائی گیا ہوا ہے تو یہاں پہ جب بھی اس کا ریجلٹ آتا ہے اس ٹائم اس کے اندر ایک ریلی نکل کے آتی ہے وہ دوستو قوارٹر سری کے ریجل سے پہلے بھی یہاں پہ کافی اچھی ریلی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ اس لیولز کے لیے آپ بائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا لگ بگ دو مہنے کے لیے بکوز وہاں پہ ہی آپ کو ایک اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے اس سے پ کافی بہتر ہونے والے ہیں تو شوٹر میں بائی کرتا ہے ٹیکنکلی طور پہ اور ایک فائنیشل ٹیٹ کے حساب سے آپ اس میں بنی ہوئی ہے ساتھی پوزٹیوٹی ہے لانگ ٹرم کے لیے جو کی کافی اچھا شیر مانا جاتا ہے اگر آپ بات کریں فنڈامنٹلی فولی تو یہاں پہ کوالیٹی کر کے ایوری شیر ہے جہاں پہ تھرڈ نمبر پہ کمپنی رینک کرتی ہے ایک سو چھے کمپنی کے ساتھ انجری سیکٹر کے اندر والیشن دیکھیں تو ویڈ اٹریکٹی دیکھنے کو مل رہا ہے چوتہ سو کروڑ تو یہاں پہ نارملی اگر ہم بات کریں ڈیوڈینٹ کی تو ڈیوڈینٹ کے لیے بھی کمپنی کافی اچھا پہ کرتی ہے تو اگر آپ کچھ پوائنٹس میں لو بھی جاتے ہیں اس کمپنی کے اندر لاؤس میں بھی جاتے ہیں تو کافی اچھا پروفیٹ ہونے پر ڈیوڈینٹ دیکھیں آپ اپنے لاؤس کو ریکاور کر سکتے ہیں ساتھی دوستو یہاں پہ لگ بک آپ کو کوارٹر تھری کے ریزل سے پہلے کافی اچھے پ پہلے ہیں یہاں پہ پھولی چارٹ پیٹن سمجھ لیتے ہیں جہاں پہ شیئرہولڈر چینٹ شیئرہولڈر کا پیٹنس کیا کہتے ہیں تو جون اکیس سے سیپٹر میں اکیس تک کا جو پر موٹر سے چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سیونٹی ایٹ پرسنٹیز کے ساتھ پر موٹر سے بنے ہوئے ہیں بات کریں فیس کی بات کریں تو نام ماتر ہے میچل فرنس کی بات کریں دوستو یہاں پہ جو ہے نام ماتر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن انسورنس کمپنی لگ بک ساڑھے آٹھ پرسنٹیز کی ہولڈنگ رکھی ہوئی ہے ڈی آئیس کمپنی کا کچھ نہیں ہے بات کریں یہاں پہ پبلک کے اندر لگ بک ساڑھے بارہ پرسنٹیز کے ساتھ ہولڈنگ رہ چکی ہے لیکن یہاں پہ پر موٹرز کی ہولڈنگ کافی مضبوط ہے بات کریں یہاں پہ چارٹ پیٹن کے ساتھ سے تو کہاں لیولز بنا سکتے ہیں اس کے اندر بائنگ کے لیے تو دوستو یہاں پہ ابھی دیکھیں تو لگ بک آلریڈی جو شیئر نے ون اس کے بعد دیکھیں تو مارکٹ گیٹنے کے ساتھ یہ لگ بک 33 رفے کے اس پاس جا چکا تھا لیکن یہاں پہ لیولز لگ بک یہ رہیں گے کہ اگر آپ اس سے لگ بک 35 رفے کے اس پاس بائے کر لیتے ہیں تو یہ لیولز آپ کے لئے کافی سرل ہو جاتے ہیں گیٹتے ہیں مارکٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن جب بھی اس کے قوارٹر 3 کے ریجلس آنے والے ہیں تو یہ شیئر لگ بک آپ کو جو مل جائے گا چارلیس پلس اگر چارلیس پلس آگر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ آ لگ بک چانسز بنتے ہیں کہ یہ ستر پلس کر سکتا ہے تو یہاں پہ لانگ ترم کے لیے رکھنا ہے یا پھر ایک تھری مینے کے لیے آپ کا ایک پیسر ہول کر کے رکھنا تو وہ آپ کی اوپر ہے آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں لیکن میں نے جو آپ کو ترگر دیا یہ کافی اچھ ہے اور لانگ ترم کے لیے بھی آپ کو کافی بن سکتے ہیں تو یہاں پہ جو 35 رفے اور 33 رفے میں زیادہ انتر نہیں ہے تو یہ لاشٹ اسٹیج رہے گی اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑا سٹیک بائے کرنا ہے تو وہاں پہ بائے کر کے آپ ایک ویٹ کر سکتے ہیں لگ بگ 33 لاشٹ ہے اس کے بعد تو شیر میں ایک اچھی ریڈلی دیکھنے کو مل سکتے بھی کوئی کوارٹر تھری کے ریجل سے پہلے ایک اچھے مومنٹ کی تیاری ہو سکتی ہے تو لائک اور شیجر کے ویڈیو کو دھنی بات